ڈاؤن ڈا آرڈر بیٹس میں آتے وہ بھی پاکستان کو فتح سے ہم کنار کرا سکتے اور آج یہ ہوا کہ پاکستان کی ابتدائی وکٹیں جو تھی وہ جلدی گریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جس انداز سے نیوزلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی وہ لوگ جو بلڈ پیشر کے مریض تھے جو پاکستان کے سپورٹرز تھے ان کا بلڈ پیشر کم اور زیادہ ہوتا ہوا نظر آیا لیکن آصف علی نے بالاخر ان کو سکون دیا انہوں نے جو دو چھکے لگائے ٹیم سعودی کی گین پر اس کے بعد سے میچ پاکستان کی گرفت میں آ گیا لیکن آج کے میچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی اگر اپر آرڈر بیٹنگ یعنی یہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ جس میں محمد رزوان شامل ہیں جس میں شامل ہیں بابر آزم اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو جو ڈاؤن ڈا آرڈر بیٹس بناتے وہ بھی پاکستان کو فتح سے ہم کنار کرا سکتے اور آج یہ ہوا کہ پاکستان کی ابتدائی وکٹیں جو تھی وہ جلدی گری اور ایک وقت آ گیا تھا کہ نو رنز فی آور کا رن اوسط درکار تھا لیکن پھر اس کے بعد آصف علی فیصل آباد سے جو تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں کیوں ورلڈ کپ کے سکوارٹ میں شامل کیا گیا کیوں انہیں اتنے مواقع دیے جا رہے ہیں آج صح بارہ گیندوں پر انہوں نے جو چھبیس رنز بیس رنز بنائے اس سے جو ہے پاکستانی ٹیم فتح سے ہمکے دار ہوئی یقیناً اس کامیابی سے پاکستان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے لیکن آج پاکستان کے ہیرو راول پیڈی سے تعلق رکھنے والے لاہور کلندرز کے فاس بولر حارس روف تھے جو ایک سیلزمن کا کام کر رہے تھے ٹیپ ٹینز بال سے کرکٹ کھیلتے تھے بعد میں کسی نے انہیں بتایا کہ جاؤ ٹرائلز ہو رہے ہیں لاہور کلندرز کے وہ سنجیدہ نہیں تھے بہرحال وہ ٹرائلز دینے گئے ٹرائلز میں سیلیکٹ ہو گئے سیکڑوں بچے آئے تھے اور پھر اس کے بعد حارس روف لاہور کلندرز کی جانب سے گئے آسٹیلیا بگ بیش میں انہوں نے حصہ لیا آسٹیلیا میں ٹریننگ حاصل کی اور پھر اس کے بعد وہ پاکستانی ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یقیناً حارس روف نے آج جس طرح کی بولنگ کی جس طرح انہوں نے اپنی سلوہر ڈیلیوریز کو شوٹ پٹ گیندوں کو یورکرز کو سلو باؤنسر کو انہوں نے جس طریقے سے آج ایکزیکیوٹ کیا یقیناً وہ مین آف دا میچ کے لیے ڈیزرف کرتے تھے آج اگرچہ پاکستان کی ٹیم کو ایک سو پینتیس رنز کا حدب ملا نیوزیلینڈ کی ٹیم صرف ایک سو چونتیس رنز سکور کرنے میں کامیاب ہوئی ابتدا میں انہوں نے شاہین آفریدی کے خلاف بڑے محتاط انداز سے بیٹنگ کی پھر اس کے بعد جس انداز سے پاکستانی بیٹسوینوں نے پاکستانی بولرز نے جس انداز سے رنز بنانے کی رفتار کو روکا کین ویلیم سن کا رن آؤٹ جو تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا حسن علی کی ایک تھرو پر وہ رن آؤٹ ہوئے ورنہ اگر وہ وکٹ پر کھڑے رہتے تو ایک سو پچاس سے زائد رنز کا حدب جو تھا وہ مل سکتا تھا پاکستان کی ٹیم کو لیکن ویلیم سن آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کو ایک سو پینٹس رنز کا حدب ملا آج بھی حسن علی اتنے متاثر کن ثابت نہیں ہوئے اگر پہلا اوور میڈن اوور کیا شاہین شاہ فریدی نے تو اگر آپ اوور آل دیکھیں پاکستان کی بولنگ بڑی اچھی رہی اور خاص طور پر جو پاکستان کے میڈیم پیسز تھے جو میں شاہین شاہ فریدی اور ہارس روف شامل تھے ان کی بولنگ بڑی زبردست رہی اور پاکستان کو جب ایک سو پینٹس رنز کا حدب ملا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شارجہ کی اس وکٹ پر جب میش شروع ہوا تو بلکل فلیک وکٹ تھی جسے کرکٹ کی اسطلاح میں شیشہ وکٹ کہ ہا جاتا ہے اور اس وکٹ پر کیا ہو رہا تھا کہ گین بلنے پر بھی ابتداء میں آ رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد اس وکٹ پر گین رکنا شروع ہوا اور پاکستانی بیٹسمنٹ جدو جہد میں مصروف نظر آئے شوہب ملک کی اگر تعریف نہ کی جائے تو سرحصر زیادتی ہوگی شوہب ملک جن کی عمر جو ہے وہ اب بیالیس برس ہو چکی ہے بائیس برس کا ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کا تجربہ کرس گیل اور کیرون پولارڈ کے بعد ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں گیارہ ہ سرحصر بنانے والے دنیا کے تیسرے بیٹسمنٹ آج شوہب ملک نے ایک پر پھر یہ ثابت کیا کہ ان کو پاکستانی ٹیم سے غلط ڈراؤپ کیا گیا تھا اور وہ بھی ان کی قسمت نے یاوری کی جب سوہب مقصود انفٹ ہو گئے اور شوہب ملک جو تھے وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے لیکن آج انہوں نے پروف کیا کہ تجربے کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا اور آج واقعی میں شوہب ملک اگر کریس پر نہ ہوتے اور آصف علی ان کے ساتھ نہ کھیلتے تو پاک پاکستانی ٹیم اپنے گروپ میں جو ہے وہ فیلحال ٹاپ پر ہے چار پوائنٹس کے ساتھ اب پاکستان کا جو اگلا میچ ہے وہ پاکستان کا اگلا میچ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتا ہے افغانستان کے خلاف وہ جمعے کے دن میچ ہے دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں لیکن پاکستانی کرکٹرز کے حوصلے بلند ہیں جس طرح سے پاکستان نے ابتدائی دو ٹف میچز بھارت اور نیو زی لینڈ کے خلاف جیتے ہیں اس سے شاہدلی نے کرکٹ کی امید ہے اب پاکستانی کرکٹیم سے بہت زیادہ وابستہ ہو گئی ہے اب اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پاکستان ایک آدم میچ اور جیت کر سیمی فائنل کی لیگ کالیفائی کر سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی اس ٹورنمنٹ میں کس طریقے سے اپنی کامیابی کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کس طریقے سے پریشر کو برداشت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ہم سب کو دیکھ لیا جب دو ہزار دس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بریج ٹاؤن باب ای ڈس میں نیوزلینڈ نے پاکستان کو صرف ایک رن سے ہرایا تھا اور آج پاکستان نے اس شکست کا بدلہ لیا اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز میں پاکستانی ٹیم کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے اگلے وی لاک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس موسیقی